آج صبح جب ہم ہوتھے تو آج ہمارا موڈ اچھا نہیں تھا کیونکہ ہم جو کل ریبٹ لائے تھے جوزت کے لیے تو ریبٹ میں سے ایک چھوٹا والا بلیک والا مر گیا تھا لیکن یہ ویڈیو بھی اپلوڈ کرنی تھی کل ہم نے یہ کیوی لولی بنانی تھی لولی پوپس تو پھر وہ ظاہر ہے پھر اس کی ریسپی بھی پوری کرنی تھی تو کل ہم نے بنا کے فریز کیے تھے وہ نکال کے پھر ہم نے وہ ویڈیو کو بورا کی اپلوڈ کیا جو رہ گئی تھی اس کے بعد پھر ہمارا آج کچھ بنانے کو بالکل دل نہیں کر رہا تھا ہم سارے بچے اور گھر والے بہت پریشان تھے اور وہ کل بہت خوش تھے کل سارا دن گھیلے اور اس کی ویڈیو بھی اپلوڈ کرتے رہے بچے خوش تھے کہ ہمارے پاس دو ریبٹ ہو گئے لیکن ان میں سے ایک مر گیا پھر ہم اس کو جب صبح اٹھے تو وہ بیمار لگ رہا تھا اس کو پھر ڈاکٹر کے پاس تو نہیں ہم لے کے جا سکے لیکن جس سے ہم نے خریدا تھا اس کے پاس لے کے گئے کیونکہ گھر میں بھی کوئی مرد نہیں تھا تو ہم میں اور میری بیٹی وہاں لے کے گئے اس نے کہا کہ اس کو انجیکشن وغیرہ لگاتے ہیں بچ جائے گا لیکن وہ پھر بھی نہیں بچا بس پھر گھر آئے گھر آکے ہم نے جلدی جلدی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کریں ہم نے جلدی سے اپنے جو بھی برثن ہاتھ لگا ہم نے جلدی سے اس میں گھی ڈالا اور جلدی سے اپنے بریانی وغیرہ بنائی اور اس میں پیاز وغیرہ لسن و درب جیسے کہ بریانی کی ریسپی ہوتی ہے ہم نے بنا کے دہی میں ایک پیکٹ نیشنل بریانی والا ڈالا اور اس کو جلدی سے بنایا چاول بوائل کیے اور آدھا کلو چکن لے کے ہم نے اس کو بھون کے بریانی پکائی اور تیار کیا تھے کیونکہ بچے بھی سکول سے آ رہے تھے اور ہمیں افسوس ہو رہا تھا کہ ہم جب بچے آئیں گے انہیں کیسے بتائیں گے کہ آپ کا ایک ریبٹ مر گیا ہے تو پہلے بھی ایسی ہوا تھا کہ ہم دو چوزے لائے تھے تو ایک چوزہ بلی لے گئی تھی تو بچوں کا بہت دل خراب ہوا لیکن دل نہیں کرتا اور جان مر رکھنے کو لیکن جب بچے پھر بہت زیادہ کہتے ہیں تو پھر مجبوراً میں پھر لے کے آ جاتی ہوں تو ابھی بھی میرا دل کر رہا تھا یہ ایک ریبٹ واپس کر رہا ہوں لیکن یہ ہے کہ ابھی ایک ہے اب ہمارے پاس اب دیکھتے ہیں اسے اسی کو واپس کر کے آئیں گے یا پھر دوسرا اور لاکے رکھنا پڑے گا گھر کی اتنے کام ہوتے ہیں تو جانور دیکھنے کبھی نہیں ٹائم ملتا بس اسی طرح ہم نے اپنی بریانی وغیرہ بھی پکائی اور بچوں کو کہ کھا لو جو جیسے بھی ہے وہ تو انکل کے پاس پڑا ہوا ہے تو ہم نے اسی طرح ابھی اس کے پاس چھوڑایا تھے جس سے لیا تھا تو ہم نے بچوں کو یہ کر کہ کھانا گھلایا تاکہ وہ یہ نہ کرے کہ کھانا ہی نہ کھائے اور اس کے بعد چار پانچ بچے کے قریب جب میرا چھوٹا بیٹا لینے گیا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ مر چکا ہے تو ابھی بچے پڑھنے کے ہوئے ہیں جب وہ اکیڈمی سے آئیں گے تو پتہ نہیں اب وہ کیا کرتے ہیں بیٹی تو پہلے ہی رو رہی تھی کہ میرے ریبیٹ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے اگر اسے کچھ ہو گیا تو بھی میں اور ریبیٹ مجھے ایسا لا کے دیں مجھے بس یہی ریبیٹ اچھا لگ رہا تھا اور اس کو سب سے چھوٹا اور وہ ہی اچھا لگ رہا تھا بلیک والا لیکن بس اللہ میاں کی مرضی ہے وہ نہیں بچا بس اب بچوں کو کھانا کھلا کے بریانی وغیرہ میں نے تیار کی اور بچوں کو کھانا دیا انہیں اکیڈمی پھیج کے تو بس اب میں بس دیکھ رہی تھی اب میں کیا کروں اب میرے پاس تو ایک ریبیٹ بچ گیا ہے تو جودت تو بس حوصلے سے ہے اب دیکھو باقی بچے کیا کرتے ہیں جودت کو میں نے پوچھا پریشان تو نہیں ہوئے آپ کا یہ بلیک کلر ہے بیٹ اب وہ مر گیا ہے اس کو ہم نے بہت کوشش کی تو وہ کہہ رہا تھا کہ اسے دودھ نہیں پلانا چاہیے اور کبھی کہہ رہا ہے اس کو ٹھانڈ لگ گئی ہے مجھے تو نہیں سمجھا رہی ہم نے تو فرس ٹائم ریبیٹ کے بچے رکھے ہیں اس کو ہوا کیا ہے اس کو ساری ویکسین وغیرہ دوائی کے بھی ہم دیکھے آئے ہیں کہ یہ آپ اس کی کر دیں اس کو بچا لو جس طرح مرضی ہوتا ہے اب دیکھو کیا کر سکتے ہیں اب بچے آئیں گے تو کیا بنے گا جودت تو خوش رہتا ہے جانوروں کے ساتھ جودت تو بہت سبر والا بچہ ہے اس کو ویسے بھی اس کو وائٹ والا ریبیٹ بہت پسند تھا وہ کہہ رہا تھا یہ وائٹ والا میرا ہے اور بلیک والا بہنوں کا ہے تو جو بہنوں والا ریبیٹ تھا وہ مر گیا لیکن جودت بھی اپنے بیٹ پہ بیٹھا بہت سارا دن دوا مانگتا رہا یا اللہ میرا یہ ریبیٹ بچے جائے یا اللہ مجھے ابھی تو اس کے نام بھی نہیں رکھے ہم نے کہا تھا کہ آپ اس کا نام بتاؤ تو اس میں سے ایک پہلے ہی مر گیا تو آپ مجھے سمجھ نہیں آرے کہ بچوں سے پہلے میں ایک ریبیٹ اور لاکھے رکھوں تاکہ ان کو نہ پتا چلے اور میں یہی بتاؤں کہ آپ کا ریبیٹ بچ گیا لیکن سمجھ یہ ہے کہ ان کو بتا یہ بھی ہے کہ دنیا میں ہر چیز آتی بھی ہے مرتی بھی ہے انہیں اتنا بھی سمجھ ہونے چاہیے کہ جو چیز نہیں زندہ ہے اور جو جتنی لائف تھی اس نے اتنا ہی رہنا ہے تو بس دل تو میرا بھی بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے کچھ اچھا بھی نہیں لگ رہا ہے کل ہم لے کے آئے پرسوں لائے تھے ایک رات رکھ گیا اور کبھی وہ دکان والا کہہ رہے ہیں آپ نے اس کو سردی لگ گئی ہے تو اس کا خیال نہیں رکھا کبھی کہہ رہا کہ آپ نے اس کو دور کیوں گلایا ہے تو بس بھی آ تو وہ بیمار تھا پہلی ڈھیلا تھا اور اس نے ہمیں دے دیا ہے لیکن جو بھی ہے اتنی پیاری علمیہ نے بنائی ہوئی ہے تو علمیہ نے تو بہت پیاری پیاری چیزیں بنائی ہوئی ہیں لیکن جب وہ مر جاتی ہے یا بیمار ہو جاتی ہے تو افسوس تو ہوتا ہے ہم نے تو اپنی پوری کوشش کی کہ یہ بچ جائے لیکن بس جو اللہ کی مرضی تھی تو جو در تو اب حوصلے سے اللہ کرے باقی بہن بھائی بھی ہوں اسی طرح آج ہمارا دن اسی طرح گزرا ہے پھر ہمارا یہ ہے کہ اب ہم اپنا آگے اب دیکھو کل کی کونسی ریسپی بنے گی وہ سوچ رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ بچوں کے بھی میں ویڈیو بناتی رہتی ہوں بچے بڑے خوش رہتے ہیں اور جانوروں کے ساتھ بہت دل لگا رہتا ہے دیکھو اب کیا بنے گا اللہ آپ سب کو بھی خوش رکھے سلامت رکھے رمضان کے مہینے برکت مہینے اللہ آپ کو بھی ہر مشکل آفتوں اور دکھ در تکلیف سے بجا کے رکھے اللہ میاں کسی قسم کی بھی پریشانی اور ہر طرح کی تکلیف سے اللہ میاں سب کو بچائے ہمارے روزوں کا مہینہ اچھا ہمارے لئے ثابت ہو اللہ میاں ہمارے گناہوں سے ہمیں معاف کرے ہمیں زیادہ زیادہ عبادت کرنے کا موقع ملے اللہ حافظ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی